نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں کبیر نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ وکاس پال دیش میں بڑھ رہی مہگائی اور بے روزگاری کی وجہ سے عام جنتہ کی پریشانیاں لگتر بڑھتی جا رہی ہیں اسی بیچ دیش کے راشت پتی رامنات کوویند کا ایک بڑا بیان سامنے آیا ہے دراصل حال ہی میں راشت پتی رامنات کوویند اپنے گھر پہنچے تھے آج ان کے یو پی دورے کا آخری دن ہے یہاں انہوں نے ایک کارکرم کے دوران اپنی سیلری کے بارے میں جکر کرتے ہوئے کہا کہ مجھے پانچ لاکھ پرتی مہینہ تنخواں ملتی ہے جس میں سے پہنے تیل لاکھ تک ٹیکس چلا جاتا ہے ہم سے زیادہ بچت تو ایک ٹیچر کی ہوتی ہے راشت پتی کے اس بیان پر لوگوں نے سوشل میڈیا پر اپنے ریاکشن دینا شروع کر دیا ہے ایک ٹیوٹر یوزر نے اس پر کمنٹ کرتے ہوئے لکھا کہ جہاں تک مہینے پڑھا ہے کہ راشت پتی کے بیتن ایوان بھتے ٹیکس فری ہوتے ہیں ایک ان یوزر نے لکھا بھارتیہ کانون نے تو مہا مہین راشت پتی جی کو آئیکر سے چھوٹ دے رکھی ہے اب راشت پتی جی پونے تیل لاکھ روپے مہینہ ٹیکس کس کو دے رہے ہیں یہ دیش کو پتا ہونا چاہیے لوگوں کے علاوہ راجنیتک پارٹیوں نے بھی راشت پتی کے اس بیان پر سوال کیا ہے عام آدمی پارٹی کی ایک نیتہ نے لکھا پانچ ناک کی تنکھا میں سے تین ناک کا ٹیکس بھرنے والے مہا مہین جی سے گجاری سے کہ بھاچپا سرکار ٹیکس کے نام پر آپ کو لوٹ رہی ہے کہ پہا اس کی جانچ کروائیں حالانکہ یہ بات صاف ہے کہ راشت پتی کا بیتن آئے کر مکت ہوگا یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ ہمارا سمویدھان کہتا ہے بھارتیہ سمویدھان کے انوچھید ان سٹھ کے بھاگ تین میں کہا گیا کہ آئے کی راشت پتی کا بیتن آئے کر مکت ہوگا ہمارا دیس اور ہمارا کانون ہمارے سمویدھان سے چلتا ہے تو آخر اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ مہا مہین جی سے ٹیکس لے کون رہا ہے گوڑ طلب ہے کہ دیس کے راشت پتی رام ناک کووین تین دیوسی دورے پر اتر پردیس پہنچے ہیں نائے کارکرم کے انوصار مہا مہین ریوی بار سب سے پہلے اپنے گاؤں پراؤں پہنچے یہاں انہوں نے پتھری دیوی مندر میں درشن کیے اور پھر گاؤں والوں کا امندن کرتے ہوئے سبی کو دھنواد دیا اس کے بعد راشت پتی نے اپنی ماتر بھومی کو جھپ کر نمن کیا اور اس کی مٹی کو ماتھے پر لگایا بتا دے کہ راشت پتی بننے کے لگ بک چار سال بعد رام ناک کوویند ریوی بار کو پہلی بار اپنے گاؤں پہنچے تھے اگر آپ ہمیں یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو سبسٹرائب کریں ہمارا چینل کبیر نیوز اور بیل آئیکن ٹائپ کریں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے ہمارے ہر ویڈیو کے اپ ڈیٹ کا اور اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک کریں ہمارا فیس بک پیس کبیر نیوز